سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچا میں نے عرض کی اے اللہ کے پاک محبوب میں چند سوالات لے کے آیا ہوں چند مفہوم حدیث میرے آقا نے فرما پوچھو عرض کرنے لگے میں ایک روٹی کتنا اللہ کی راہ میں کسی کو کھلا دوں خواہو بیوی ہو خواہو بچے ہو یا کوئی والدین یا کوئی اور اللہ کی رضا کے لئے کھلا دوں کیا یا رسول اللہ آپ کو یہ پسند ہے یا میں سو رقات نماز نفل ادا کروں آپ کو یہ پسند آپ جملے غور سے سننا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھنا ہے تو ایک روٹی اللہ کی رضا کی خاطر کھلانا یہ سو رقات نوافل سے مجھے زیادہ پسند ہے سو رقات نوافل سے مجھے زیادہ پسند ہے ارز کی میرا دوسرا سوال ہے اے اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کی شریز ضرورت پوری کر دینا آپ کو زیادہ پسند ہے یا سو رقات نماز نفل پڑھنا آپ کو زیادہ پسند ہے میرے آقا کریم نے اشارت فرمایا کسی مسلمان کی جائز ضرورت یہ حدیث کے جمل ہے کسی مسلمان کی شرن جائز ضرورت کو پورا کرنا خواہ وہ ضرورت چھوٹی ہو یا اس کو پورا کرنا مجھے سرکار فرما ہزار رقات نوافل پڑھنے سے زیادہ پسند ہے کتنی رقات جنابِ آنس نے عرض کی اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام جملے گوشت سے سننا تیسرا سوال کیا حرام سے کمائے ہوئے ایک لکمے کو چھوڑ دینا آپ کو زیادہ پسند ہے یعنی حرام کا اتنا بھی رزق کمانا کہ جس سے فقط ایک لکمہ خریدا جا سکے بندہ اس کو چھوڑ دے کیونکہ حرام ہے کیونکہ آپ کو یہ زیادہ پسند ہے یا آپ کو ایک ہزار رقات نوافل پڑھنا زیادہ پسند ہے اب میں آپ کو اپنی زمان میں سمجھا دوں ایک بندہ ہے ایک لکمہ خریدنے جتنے پیسے وہ حرام طریقے سے کما کے لائے اور اس سے بچنے کے لئے اس نے ہزار رقات نفل پڑھ ڈالے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے اس کا گناہ یا رسول اللہ آپ کو ان میں کیا پسند ہے کیا وہ یہ کر لیں یہ ٹھیک ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حرام کی روزی سے اتنی روزی سے جس سے فقط ایک لکمہ خریدا جا سکے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا میرے نزدیک دو ہزار رقات نوافل پڑھنے سے بھی جہلا سوا ملتا ہے قانون کیا نکلا نوافل کا کوئی فیدہ نہیں ہے اگر ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے تو قانون یہ نکلا ہے قانون یہ نکل رہا ہے جناب آنس نے اغلا سوال کی آپ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں میں کسی کی غیبت اسی طرح چغلی تفہیم میں ڈال دیں حسد بہتان یہ زیادہ پسند ہے یا آپ کو یہ زیادہ پسند ہے میں دو ہزار رقات نفل پڑھ لیا قانون روزانے اب پتہ نہیں کتنے مسلمان ہیں جو روزانے غیبت سے بچتے ہوں گے یہ تو پھر مسلمان کو ظاہر ہے مجھے اپنا پتہ ہے آپ کو اپنا پتہ ایسے ہے گے نہیں اور غیبت کہتے کس کو ہیں کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس میں موجود بھی ہو اور اگر اس کو پتہ چال جائے تو اس کو پسند بھی نہ ہو یہ غیبت ہے سوائے بد مذہب کے اس کی کی جا سکتی ہے بلکہ حکم ہے سوائے ظالم شخص کے اس کی کی جا سکتی ہے بلکہ حکم ہے حدیث میں سوائے فاسق و فاجر کے اس کی غیبت کرنے کا حکم ہے فرمائیں تینوں کی غیبت کر رہا تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہے ان کے عیب لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہے اب یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کیا میں غیبت سے اپنے آپ کو روک لوں یہ زیادہ پسند ہے آپ کو یا میں رزوانہ کتنی ہزار میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت سے اپنے آپ کو بندہ روک لے یہ دس ہزار رقعات نوافر پڑھنے سے بھی بڑا سواب ہے کتنے ہزار دس ہزار رقعات نوافر پڑھنے سے فرمائیں بڑا سواب ہے کہ بس بندہ نفل بالکل نہ پڑے نہ تحجد کو اٹھے نہ کسی نفل کے لئے اٹھے بلکہ اپنے آپ کو کسے روک لے غیبت سے میرے آقا فرماتے ہیں روک لے وہ سمجھے ایک بندہ روزانہ دس ہزار رقعات نفل بڑھتا ہے اللہ اس کو اتنا سواب نہیں دیتا جتنا اس کو دیتا ہے جو اپنے آپ کو غیبت سے روک کے بیٹھے اندازہ لگا اور ہمارے شب و روزی غیبت میں ہیں اندازہ لگا ہے آپ سرکار تشریف فرماتے ہیں ایک خاتون آئی سوال پوچھنے ہیں پوچھ کے چلی گئی کوئی درتیوں کا قد چھوٹا تھا ایک خاتون تشریف فرماتی ہیں ام المومنی میں سے عرض کی کتنے چھوٹے قد کے عورت تھی یا رسول اللہ میرے آقا نے فرما تو نے غیبت کی ہے تو نے کیا کی ہے توبہ کر یہ بھی غیبت ہے اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا مسلمانوں کے بارے میں کہتے رہتے ہیں جب ہم الاغ میں آجیں اللہ تو بندہ بیچ میں نہ ہو تو بس اللہ ہی مافتا ہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غیبت سے چغلی سے حسد سے بہتان تراشیوں سے تو سرکار نے فرما جسہ لعرقات بھی بندہ پڑھے اس سے بھی زیادہ ثواب اس کو ہے جو صرف اپنے آپ کو حرام سے بچا لیں مطلب یہ غیبت کیونکہ حرام غیبت کیونکہ صلاتu خیر من النوم